موسیقی ہسٹری ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا جس میں میں نے آپ کی بہت ساری انٹرسٹنگ کرامتیں اور ہسٹری بیان کی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ویڈیو بڑا ہی وائرل بھی ہوا تھا تو ناظرین یہ ویڈیو حضرت سیر علی میرا داتا رحمت اللہ تعالی کی دادی ماں جو دادی امہ کے نام سے مشہور معروف ہیں ان کی چکی کے بارے میں اور جو ہے آپ کی چلہ گاہ کی زیارت اس ویڈیو میں میں آپ کو کروانے والا ہوں اور چکی سے جو آج بھی زندہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تمام باتیں میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور حضرت دادی امہ کی بھی تھوڑی سی ہسٹری میں بتانے کی کوشش کروں گا تو اس ویڈیو کو انٹرسٹر ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹا گرام پر فالو نہیں کیا تو نیچے انسٹا ایڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور لنکس بھی ڈسکرپشن میں میں نے دیئے ہوئے ہیں وہاں آپ پر ہمیں فالو کریں وہاں پر بھی آپ کو بہت سارا اسلامی پوسٹ اور دینی معلومات حاصل ہوں گی تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج ہم جانیں گے حضرت سید علی میرہ داتا رحمت اللہ تعالی کی دادی ماں جن کا نام حضرت سیدہ سورہ یا حضرت سیدہ کبرہ ہے آپ کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن ان دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ کا ہے ناظرین پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو حضرت سید علی میرہ داتا رحمت اللہ تعالی کی مکمل ہسٹری بیان کی تھی اور آپ کی بہت ہی عالی شان کرامتیں بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی جیسا کہ حضرت سید علی میرہ داتا رحمت اللہ تعالی کی شہادت کے بعد آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جہاں پر آپ کی خواہش تھی اور جس جگہ آپ کی کرامت سے مسواق کا درخت اگ گیا تھا یہ تمام باتیں میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ناظرین حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالی کی چکی بہت ہی مشہور و معروف ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی چکی کے بارے میں اور حضرت دادی امہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں دینے کی کوشش کروں گا ناظرین یہ مزاج شریف حضرت سیر علی میران داتا رحمت اللہ تعالی کی ہے اور آپ کی مزاج شریف سے حضرت دادی امہ کی چلے اور آپ کی چکی کو کس طریقے سے جاتے ہیں یہ تمام راستہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت دادی امہ کی ہسٹری سنتے رہیں ناظرین حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علم الدین رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ ہے یعنی آپ کی بیوی تھی اور حضرت علم الدین حضرت سیر علی میران داتا کے دادا حضور تھے حضرت علم الدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا تا فرمایا جن کا نام حضرت دوست محمد رکھا گیا پھر جب حضرت دوست محمد جوان ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت عائشہ بیوی سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے عطا کی ایک بیٹے حضرت ابو محمد اور ان کے چھوٹے بھائی اور حضرت دوست محمد رحمت اللہ تعالیٰ علی کے چھوٹے بیٹے جن کا نام سید علی رکھا گیا جو آ کے چل کر کے حضرت سیر علی میران داتار کے نام سے مشہور اور معروف ہے ناظرین یہ جو دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت دادی امہ کی چلے اور چکی سے واپس آنے کا راستہ ہے اور یہ راستہ آپ کی چکی کی طرف جانے کا ہے بہرحال ناظرین حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید علی میران داتار رحمت اللہ تعالیٰ علی کی شہادت کے بعد آپ ہی کے مزار شریف کے قریب رہنے لگیں حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بہت ہی جلالی بزرگ گزری ہیں اور شروع سے ہی آپ بڑی ہی باپردہ خاتون ہیں اور جب آپ کے آخری عمر ہو چکی تھی یعنی آپ جب گوڑی ہو چکی تھی تب بھی آپ کی اولاد اور آپ کے سگے رشداروں کے علاوہ کسی کو بھی آپ کی حجرے میں داخل ہونے کی اور آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی آپ اکثر گوشہ نشینی اختیار کیا کرتی تھی اور آپ نے کئی چلے بھی فرمائے ہیں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت دادی امہ کی چلہ کا ہے یہاں پر مردوں کا اندر جانا سخت منع ہے صرف عورتیں ہی اندر حاضری دے سکتی ہیں اور یہاں جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے ناظرین یہ اللہ والوں کی نسبت کا اثر ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ والوں نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے اور جس جگہ سے اللہ والوں کی نسبت ہو جاتی ہیں تو اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلہ کیا ہوتا ہے چلہ گاہ کیا ہوتی ہے ناظرین کوئی شخص ایک جگہ پر بیٹھ کر کے چالیس دن تک اللہ کی عبادت میں گزار دینا تو اس کو چلہ کہتے ہیں یعنی چالیس دن کا یہ ایک عمل ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہ چلہ چالیس دن کا بھی ہوتا ہے چالیس ہفتے یا چالیس مہینے یا چالیس سال کا بھی ہوتا ہے کئی اللہ والوں نے چالیس سال تک بھی اللہ کی عبادت میں لوگوں سے تعلق توڑ کر کے اکیلے بیٹھ کر کے خدا کی یاد میں اپنا وقت گزار دیا ہے جیسا کہ گلبرگا شریف میں ایک عظیم بزرگ ہیں جن کا نام حضرت رکن الدین تولہ ہے آپ نے چالیس سال تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے ایک ہی وضو پر اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے ان کی مکمل ہسٹری کا ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے اور یہ ویڈیو بڑا ہی وائرل ہوا تھا لوگوں نے پسند کیا تھا اس کا لنک بھی میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال ناظرین حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن شریف کی حافظہ بھی تھی آپ اپنے گھر کے کام اکثر خود ہی انجام دیا کرتی تھی اور جب آپ جاؤ کو چکی میں ڈال کر کے اس کو پیستی تھی تو قرآن شریف کی تلاوت فرمائے کرتی تھی یعنی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے آپ چکی میں آٹا پیستی تھی اور آپ کا روزانہ کا یہی عمل تھا پھر جب حضرت دادی امہ کا وصال ہوا تو وہ چکی لوگ تبرک کے طور پر دیکھا کرتے تھے اور آگے چل کر حضرت دادی امہ کی اس چکی میں ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ دنیا حیران رہ گئی وہ کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اندر جنات کا اثر ہوا ہو یا جادو ہوا ہو تو جب وہ شخص دادی امہ کی وہ چکی کو گھوماتا تھا تو وہ جن جو اس شخص کے اندر قابض ہو جاتا تھا تو وہ جنات فوراں حاضر ہو جاتے اور بڑے سے بڑا جادو بھی ٹوٹ جاتا تھا سبحان اللہ مگر ایک ایک آدمی چکی گھوماتا تو زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا پھر خود حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو بشارت دی کہ آپ کی چکی کو ایک جگہ پر رکھ کر اس پر ایک گمبت بنا دیا جائے ناظرین جیسے کہ آپ زیارت کر رہے ہیں گمبت بنا ہوا ہے اور اس گمبت کے اندر حضرت دادی امہ کی چکی رکھی ہوئی ہے اور جن لوگوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں جنات کے جادو وغیرہ کے تو وہ لوگ جو ہیں اس چکی پر ہاتھ رکھ کر کے چاروں طرف اس چکی کے گھومتے ہیں جیسا کہ کوئی چکی کو گھوما رہا ہوں اور جب ایسے لوگ اس چکی کا چکر لگاتے ہیں جن کے اندر جنات کا اثر ہو بلیک میجک کیا ہوا ہو کوئی بھی جادو ہو تو حضرت دادی امہ کی اس چکی کے صدقے سے بڑے سے بڑا جن بھی حاضر ہوتا ہے اور وہ اس آدمی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے ان جنات کو یہاں پر سزائیں بھی ہوتی ہیں جو جنات شریر ہوتے ہیں اور حضرت دادی امہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بشارت کے بعد اس چکی پر گمبت بنا دیا گیا اور سیکڑوں سالوں سے ہزاروں لوگوں کو یہاں سے فیضان ملا ہے یہاں سے شفا ملی ہے اور لوگ جن کی زندگیاں برباد ہو چکی تھی حضرت سید علی میرہ داتار کے صدقے سے اور اس چکی کے فیضان سے ان لوگوں کی زندگیاں سور چکی ہیں اور لوگ اپنی نارمل زندگی میں لوٹ گئے ہیں ناظرین اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پریشانیاں ہیں تو آپ اس دربار میں حاضری دے سکتے ہیں اور یہاں کے خادم ہزار سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے آپ ان کو فون کر سکتے ہیں آپ کو اس سے بڑی مدد ہو جائے کہ درکہ شریف جانے میں اور کوئی بھی علاج کروانے میں ناظرین ایک اور ضروری پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اسے غوث سے سنیں اور اس پوائنٹ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک چکی سے لوگوں کو اتنے فائدے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں وہ بھی کوئی عام فائدے نہیں بلکہ جنات دور ہو جاتے ہیں جادو ٹوٹ جاتے ہیں اور بیماریوں سے شفائیں مل جاتی ہیں اور یہاں پر آ کر کہ لوگ جب دعا کرتے ہیں چکی کے پاس لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ناظرین جس چیز سے اللہ والوں کا تعلق ہو جاتا ہے نزبت ہو جاتی ہے تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے لوگوں کو فائدے بھی پہنچتے ہیں اور یہ باتیں میں آپ کو صرف اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ آپ کو قرآن شریف سے بھی حوالہ دوں گا قرآن شریف دوسرا پارہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 248 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تابوت کا ذکر فرمایا ہے یہ تابوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور یہ شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا یہ تابوت کی خصوصیات یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مسیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جائے کرتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کیلئے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں ایسے ایسی کرامتیں کیسے پیدا ہوئیں اس تابوت کے اندر ایسا کیا تھا تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگھوٹی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑیں کچھ منو سلوہ اس کے علاوہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی سورنتوں کے ہیلے وغیرہ سب سامان اس صندوق میں موجود تھے اور ان تبرکات کے صدقے سے اور ان تبرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ میں ایسے ایسے کرامتیں ایسے ایسی برکتیں رکھ دی تھی کہ لوگوں کے پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی اور اس کے صدقے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور یہی سب چیزیں حضرت دادی امامہ کی چکی میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کیونکہ اس چکی کا تعلق حضرت دادی امامہ سے تھا آپ اس کو روزانہ استعمال کرتی تھی اور جب بھی آپ اس چکی کو پیستی تھی تو قرآن شریف کی تلاوت بھی فرمایا کرتی تھی ناظرین تابوت سکینہ کے بارے میں ہم نے فل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں تابوت سکینہ کے بارے میں فل انفرمیشن ہم نے دی ہے آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں آپ کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا اور علم بھی حاصل ہوگا ناظرین حضرت سید علی میرہ داتا رحمت اللہ تعالی کی شہادت کے چند سالوں بعد ہی حضرت دادی امامہ کا بھی وصال ہو گیا آپ کے وصال کی تاریخ سترہ رجب بتائی جاتی ہے اور سترہ رجب ہی کے دن دادی امامہ کا عرص بھی بڑے ہی شان و شوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے حضرت دادی امامہ کی مزار شریف ملک انڈیا کی ریاست گجرات اور گجرات کے شہر احمد آباد اور احمد آباد کا علاقہ عثمان پورا میں آپ کی مزار شریف موجود ہیں اور آپ کی چلہ گا اور چکی شریف یہی اناوہ شریف یعنی حضرت سید علی میرہ داتار کی درگا شریف کی احاتے ہی میں موجود ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جب بھی آپ کو موقع ملیں تو اناوہ شریف اس درگا شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں حضرت دادی امامہ کی چلے گاہ کی بھی زیارت کریں اور آپ کی چکی شریف کی بھی آپ ضرور زیارت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سیر علی میرہ داتار اور حضرت دادی امامہ کے صدقے سے ہم سب کی منتوں اور مرادوں کو پورا فرمائیں تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ